ان کی تفصیل آج کر دیں بقیہ کی پھر کسی اور محفل میں ایک ہے ہر کام کرسپہ اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اب یہ سنت مبارکہ ہے لیکن ایک چھوٹا سا عمل بھی ہماری زندگی میں نہیں ہوتا ہم کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں احتمام نہیں ہوتا حالانکہ بسم اللہ پڑھنے کی اتنی مراکات ہیں کہ کوئی حد نہیں مفترین نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں اسم کے سات مختلف معانی ہیں عربی زبان میں اسم کا لفظ جو ہے وہ سات مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے ایک اس کا مطلب نام ایک اس کا مطلب کیا ہے نام اور ایک اس کا مطلب برکت تو جب ہم بسم اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایک ترجمہ تو یہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ اور ایک ترجمہ یہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا عورتیں اس سے بیٹھتے اللہ کی برکت سے یہ اللہ کی برکت اللہ کی برکت یوں کہا کرتی تھی اصل میں وہ عورتیں بسم اللہ کا ترجمہ کہہ رہی ہوتی تھی تو جب ہم بسم اللہ سے ہر کام شروع کریں گے کیونکہ ہم نے اللہ کی برکت سے وہ کام شروع کیا اللہ تعالیٰ اس نے برکت اطاف کرتی اللہ کا نام بھی برکت والا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی چنانسے فرمایا تبارکت مربک برکت والا نام ہے تیرے رب کا تو اللہ کا نام بھی برکت والا تبارکت مربک اور ایک جگہ فرمایا تبارک اللذی بیدہ البلک برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی اللہ تعالیٰ کا نام بھی برکت والا تو جب کسی کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس کام میں شامل ہو جائیں اس لئے بسم اللہ پڑھنے کی عادت کا طرف سے ڈالیے ہمارے ہاں اتنی عادت نہیں ہے اٹھتے بیٹھتے کوئی کام کرتے بسم اللہ جو ہے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالے اس کی برکتیں ہوگی بلکہ حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے جسم سے لباس ہٹانا چاہے اور وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو پھر وہ جنات کی نظر سے اوجل ہو جاتا ہے شیعاتین اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہاں سے ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح بسم اللہ کی برکت سے انسان دنیا میں جنوں کی نظر سے اوجل ہو گیا اسی طرح اگر بسم اللہ کفرت سے پڑھتا ہوگا قیامت کے دن جہنم کے فرشتوں کی نظر سے اوجل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمالیں گے اچھا دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اگر حروف دیکھیں نا تو وہ انیس بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم با سین میم اس طرح کر کے گنے تو حروف کتنے بنتے ہیں کتنے بنے حروف انیس بنے اور جہنم کے داروغے کتنے ہیں جہنم کے داروغے کتنے ہیں سبحان اللہ اللہ کی شان بسم اللہ کے حروف بھی انیس بنتے ہیں اور جہنم کے جو داروغے ہیں جن کے ہاتھ میں لگامے ہوں گی وہ بھی کتنے ہیں انیس ہیں ہر حرف جہنم کے ایک داروغے اور اس کے درمیان آڑ بن جائے گا اس لئے بسم اللہ ہر کام میں پڑھنے وعدات جہنم کے ان سزا دینے والے فرشتوں کی نظر سے حجر کر دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الفاظ کتنے ہیں چار الفاظ کتنے ہیں ایک بسم قلب جسم قلب اور ایک اللہ کا اور ایک الرحمن اور ایک اور گناہ بھی جار طرح کے ہوتے ہیں ظاہری گناہ باطنی گناہ دن میں کیے یا رات میں کیے چاری طرح کی فاسیبیلیٹی دوستی تو چار الفاظیں چاری طرح کے گناہ ممکنے علماء نے لکھا جو بندہ کسرت تھی اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا آدھی ہوگا اس کے یہ چار الفاظ چاروں طرح کے گناہوں کی بخشش کا طبع بن جائے گے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ویسے بھی دیکھئے کہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے آزاں کتنے ہیں ساتھ ہیں اگر انہیں نہ ہاتھ پاؤں آنکھیں کان دبان مو جو ہے دماغ یہ ساتھ آدھ شرم گاہ ساتھ بنتے ہیں اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں سات آدھائے گناہ ہیں اور سات ہی دروازے ہیں تو جب سات آدھائے گناہ ہیں اور سات ہی جہنم کے دروازے ہیں تو کیوں نہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کترت سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں جہنم کی عذاب سے معافی ادا فرما دیں اس کے انیس حروف جہنم کے انیس داروغوں اور ہمارے درمیان میں آڑ بن جائیں اچھے ایک بات ہے کہ جب کسی آدمی کا خط آتا ہے تو خط کے شروع میں جو لکھتا ہے اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کا موڈ کیسا ہے اگر وہ آدمی نراض ہونا تو خط کی ابتداری ذرا ایسے لفظوں سے کرتا ہے جس سے نراض بھی ہوتی ہے اور اگر محبت ہو اس میں تو میرے پیارے پیارے بیٹے کہ باپ کے دل میں بڑی شفقت ہے تو خط کے عنوان سے ہی خط لکھنے والے کے ارادے کا بتا چل جاتا ہے بلکل اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورے قرآن کا عنوان ہے ابتداء اس سے ہو رہی ہے اب ہم اگر اس پر غور کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس میں رحمت کے دونوں ناموں کا تذکرہ کر دیا معلوم ہوا اللہ کا ارادہ بندوں کے بارے میں خیر کا ہے ورنہ تو بسم اللہ الواحد القہار بھی کہہ سکتے تھے ہو سکتا تھا یا نہیں یوں پرما دیتے بسم اللہ الواحد القہار بسم اللہ القہار الجبار نہیں قہار اور جبار کی بات نہیں کی بات کی تو کس کی رحمان کی اور یہ بھی مزے کی بات کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے صفاتی نام ہیں اور ہر نام اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے فقط رحمت وہ سکتا ہے کہ جت صفت کی طرف اللہ کے دو نام اشارہ کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت کی صفت دوسری صفات پر غالب ہے باقی ہر صفت کے بدلے ایک نام اور رحمت کی صفت کے بدلے تو دو نام تو اتھلیے نا کہ ہے بہت زیادہ اس لئے برمایا اِنَّ رَحْمَتِي وَتْيَاتِ اللہ شاید میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وردی ہے تو دیکھئے ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیے یہ نہیں کہ فقط کھانے سے پہلے بسم اللہ ہر کام میں کوئی بھی کام ہے اچھا کام ہے آپ اس میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیے پھر آپ کی زندگی کے اندر برکتیں آئیں گے اسی طرح الحمدللہ کہنے کی عادت ہم میں بہت کام ہے کہیں کہیں کہہ دیتے ہیں ہر وقت نہیں کہتے ہیں الحمدللہ کہنے سے انسان اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے جناتے علماء نے لکھا ہے کہ الحمدللہ کے آٹھ حروف ہیں الحمدللہ کے کتنے حروف ہیں اور جنت کے دروازے کتنے ہیں ماشاءاللہ یعنی الحمدللہ کا ہر ہر جنت کے دروازے کی کنجی بن جائے گا اور یہ بھی مجھے کی بات دیکھئے کہ جہنم کے دروازے ساتھ اور جنت کے دروازے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں زیادہ لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں بھئی جدھر زیادہ رج کی امید ہوتی ہے ادھر زیادہ بندہ پروفیئن کر رہتا ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پہلے سے ہی پروفیئن زیادہ کر دی جاتی ہے تو ادھر رش لگے گا ادھر زیادہ پروفیئن کر دو تو اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازے کتنے بنائے اور جنت کے دروازے کتنے بنائے آٹھ بنائے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ادھر زیادہ جاؤ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے اور معافی مانگیں گے تو پرور نگار ہمیں جنت کی طرف فید کر خوچ ہو جائیں گے تو الحمدللہ اس کے آٹھ حروب اور جنت کے آٹھ دروازے سبحان اللہ دیکھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اکثر دو اس مہینہ میں اس کا زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا گیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینہ میں تم لا الہ الا اللہ کا زیادہ ذکر کرو لا الہ الا اللہ کے بارہ حروف بنتے ہیں لا الہ الا اللہ کے بارہ حروف بنے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے کتنے حروف بنے اور محمد الرسول اللہ کے بھی بارہ حروف بنے سبحان اللہ اس کے مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی دوام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا اس کے بارہ حروف ہیں اللہ اس کے بدلے بارہ مہینوں کے گناہ معاف فرمائیں گے اور جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ بھی وقتاً فقتاً پڑے گا تو دونوں کے ملا کے کتنے حروف بنے اللہ تعالیٰ چوبیس گھنٹوں کے گناہ معاف فرمائیں گے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے کے ساتھ کیجئے دیکھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں کئی نکتہ نہیں نظر آتا کوئی نکتے والا حرف نہیں ہے کیا مطلب کہ جس طرح یہ لفظ نکتے کو فرداشت نہیں کر سکتا اسی طرح پروردگار عالم کسی شریک کو فرداشت نہیں کر سکتے نہ دات میں نہ تفات میں اللہ اپنی خدائی میں یکتا ہے اور نبی علیہ السلام اپنی مصطفیٰی میں یکتا ہے تو حروف کا نکتہ کوئی نہیں اور ایک اور عجیب بات علماء نے لکھی کہ یہ جتنے حروف ہیں نا لا الہ الا اللہ یہ سارے کے سارے حروف جون سے دہن سے نکلتے ہیں لا الہ الا اللہ حروف شفوین میں سے کوئی نہیں ہے کہ ہونٹوں سے نکلے کوئی ہے لا الہ الا اللہ میں آپ اس کو پڑھ کر دیکھئے آپ کے ہونٹ سے کوئی لفظ نکل رہا ہے نہیں نہیں نکلتا تو لا الہ الا اللہ کے حروف کہاں سے نکلتے ہیں موں کے اندر سے نکلتے ہیں تو اس میں نکتہ رکھ دیا اے میرے بندے جس طرح اس کلمے کے حروف تیرے موں کے اندر سے نکلتے ہیں قبول ہوتے ہیں اسی طرح اگر تیرے دل کے اندر سے یہ نکلیں گے تو پھر ہمارے ہاں قبول ہو جائیں تو عطائیگی بھی موں کے اندر سے اور قبولیت بھی دل کے جی ہاں اگر حروف شفویہ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہونٹوں سے نکلتے ہیں بس ہم بھی اپنے ہونٹوں سے بات کر دیں تو میاں نہیں اندر کی بات ہے اس لیے دل کے اندر سے جب انسان لا الہ الا اللہ فکارتا ہے اللہ رب العزت پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو ایک علاج تو ہے باطنی بیماریوں کا